سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز کو باہر جانے کی اپنے لندن جانے کی اپنے والد ہی تھی مداری کی جوزت ملنی چاہیے جی بلکل ملنی چاہیے ان کے وکیل کا دعالت میں موقف تھا کہ حکومتی وزراء اور حکومت نہیں چاہتی وہ خود کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ مریم نواز جو ہے وہ لندن جائیں کیا وجہ اس کے پیچھے وہ کیوں نہیں چاہتے نہیں نا چانے کی میرے خیال میں چاہتے تو وہ ہیں لیکن یہ سب دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھاوے کے لیے عوام کو دکھاوے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں اور وہ تو میاں نواز شریف کے لیے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ باہر جائے حالی کہ ایسا نہیں تھا وہ انڈرگراؤنڈ ان کی یہ مطلب پوری وہ تھی کہ یہ باہر جائے جی جی دکھاوہ ہے اور میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارا تعلق بیسک پیپلز پارٹی سے لیکن یہ ہے کہ ڈیل ضرور ہے میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے جی جی ہاں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کے ناتے سے اور ظاہرہ ایک اولاد ہے میاں صاحب کی وہ تو اس کو باہر جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں ہر صورت جانا چاہیے ضرور ملنی چاہیے یہ تو ایک سیاسی انتقام ہے جو صرف اور صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے ایک سیاسی انتقام روا رکھا گیا ہے سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو تو سزا بھی نہیں ہوئی وہ ملزم ہے مجرم تو ہے نہیں ہے تو اگر آپ میاں صاحب کو ایک مجرم کو عدالت سے ریلیف مل سکتا ہے وہ باہر جا سکتے ہیں تو ویسے بھی جو حکومت ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب ہیں وہ تو ہمیشہ نرو کا ذکر کرتے تھے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں باہر میاں نواز شیف صاحب اس کے بعد وہ نرو کی ریٹ چھویا نا وہ ختم ہو چکی ہے تو یہ ضرور ایک نرو ہے جو بیانڈ دیوال ضرور ہے باہر وہ شوٹ صحابہ کرتے ہیں لیکن اندر خانے یہ تمام چیزیں یہ یقیناً تہہ ہیں اور یہاں پہ میرے خیال سے عمزہ شعباز اور باقی لیڈرشپ رہے گی اور یہ باقی میاں فیملی جو ہے نا یہ ماضی کی طرح ضرور باہر یہ رہے گی تو ہے بھی ایسی ایسی انتقام ہے جب مشرف آئے تب بھی یہی یہی درامہ رچایا گیا یہی سزا ہوئی آپ نے دیکھا کہ ان کو اکیس سال کے لیے انتہابات سے نایل قرار دیا گیا اور ساتھ میں ان کو جو عمر قید کی سزا سنائے گئے تو پھر وقت نے دیکھا وہ ڈیل کر کے یہاں سے باہر چلے گئے جب وہ باہر چلے گئے تو انہوں نے کہا ہم نے ڈیل نہیں کی تو کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ڈیل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ان کو میں چاہتا ہوں کہ ملے وہ دی چکے ہیں نرو اور عوام اس چیز کو بہو بھی جانتی ہے اس لیے کہ معیشت میں بھی حکومت ناکام ہے یہ سب چیزیں وہ یہ سامنے کے لیے ہیں وہ عوام کو دکھاوے کے لیے ہیں اندرون خانہ مکمل طور پر یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نرو خود دے نہیں سکتے جس نے دینا تھا دے دیا اور وہ بیباسی کی تصویر نرو کا رئی لگا ضرور جائیں گی مریم انہوں اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ باقی بھی جتنی سیاسی لیڈرشپ ہے جو انتقام کا نشانہ بن رہی ہے ان کو بھی آپ نے دیکھا کہ عاصف علی زرداری پچھلے تیرہ بارہ تیرہ سال ان کو قید با مشاکت میں رکھا اور پھر اس کے بعد ان کے تمام انظامات ختم ہوئے دیکھا کہ وہ باہر آئے اب بھی ان کو دو ایک ملک میں دو نظام ہو اگر انصاف کے دو پیرامیٹر ہوں تو یہ کتنی دیر چل سکتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جس پہ ابھی دیکھیں آپ اگر دیکھیں تو یہ سارے ماضی کے وہی لوگ ہیں جو جو دکیل کے پی ٹی آئی میں لائے گئے اور جن کو کل وہ ڈاکو کہتے تھے آج ان کی اب وہ دیکھیں وہ سپیکر پنجاب اسمبلی ہیں کل جس کو چپڑاچی نہیں رکھنا تھا وہ ریلوے کا منسٹر ہے اور اسی طرح سے آپ ان کو دیکھیں وہ تو چل رہا ہے سارا سلسلہ اسی طرح ہے لیکن جب میں بینگا پولٹیکل ورکر یہ دیکھتا ہوں کہ یہ انتقام اس بڑے پیمانے پر وہ حکومتیں یہ سارا کچھ عوام کی جو مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہیں جو بجلی مہنگی ہو رہی ہے روز مرا کی اشیا مہنگی ہو رہی ہیں ایک بیچینی کی کیفیت ہے یہ روز ایک ایشو کھڑا کر کے عوام کے سامنے لائے جاتا ہے اور وہ جو اصل ایشو عوام سے ان سے نظر چُرائی جاتی ہے آپ خود دیکھنے اس کا آپ کو جواب خان صاحب کے تمام ماضی کے بیانات سے ملے گا جہاں دو سو عرب ڈالر لے کے آنے سے جہاں روزانہ کی بنیاد پہ بارہ عرب رپے چوری ہو گئے تھے تو آج یہ ڈیرھ سال گزرنے کے بعد یہ خزانہ تو ابل جانا چاہیے تھا پیسوں سے ڈالروں سے ساری چیزوں سے ٹھیک ہے تو وہی آپ ماضی کو دیکھیں اور خان صاحب کی موجودہ حکومت کو دیکھیں آپ یوٹن کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ مکمل پشت ڈے چکے ہیں وہ جو اپنے ان کے اصول تھے جو اپنے موقف تھے جو ان کی ایڈیالوجی تھی اس سے تو وہ رائے فرار اختیار کر چکے ہیں تو جب کوئی حکومت رائے فرار اختیار کرتی کیا تو وہ وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے حکومت کو سسٹین کرنے کے لیے وہ اس طرح کے من گھڑا چیزوں کو وہ لاتی ہے جا کے ایشوز ریبیٹ کرتی ہے عوام میں وہ ایشوز آتے ہیں منگائی دب گئی بے روزگاری ختم ہو گئی ساری چیزیں آپ پنجاب کے اسپطالوں میں جائیں جہاں پہ لوگوں کو ٹیسٹ فری ہوتے تھے جہاں پہ آرٹ پیشنٹ کو کرٹیکل پیشنٹ کو مفت عدویات ملتی تھی آپ تو کوئی بھی نہیں ہے یہ آپ زیرے میڈیا کے سامنے تو کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے پھر میڈیا پہ جو سینسر چیپ ہے یہ کیوں لگا جاتی ہے لوگوں کا موقف کیوں نہیں لینے دیا جاتا تو یہ اسی لئے لگا جاتی ہے کہ حکومت اپنی ناکامی ناہلی اور کریپشن کو چھپانے کے لیے جب یہ ماضی کا حصہ بنیں گے آپ دیکھیں گے کہ کریپشن کے جتنے بڑے چارجز اور پروف کے ساتھ اس حکومت کے آئیں گے وہ پچھلی ماضی کو لوگ بھول جائیں گے یہ یقینا یہ اب اتنی بیچینی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اندیروں کے مقابلے میں آفتاب آیا کرتا ہے بشر بیچین ہو تو انقلاب آیا کرتا ہے تو یقینا آپ دیکھیں ان چیزوں کو یہ بلکل پیش کیما ہے دیکھیں لوگ روٹی کے لیے مجبور ہیں لوگ علاج کے لیے مجبور ہیں لوگ بچوں کو پڑھا نہیں سکرے تو لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں جب اسمبلی کے فلور پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو ٹماتر کے ریٹ پتا نہیں ہوگا آپ کا انفارمیشن منیسٹر ستن روپے کہتا ہوگا کہ ٹماتر کے ریٹ ہے آپ کی انفارمیشن منیسٹری کے لوگ جو عظمہ دار ہیں مشیر اطلاعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانچ روپے کی لوگ مٹر مل رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ مسکروں کا ایک ٹولہ ہے جو مسلط کر دیا گیا اس ملک کے اوپر اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا وہاں بیدار ہیں اور جب اردی کی بنیادوں پہ بھی بیجنے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی اردی دردی سے ماورا چیز ہے وہ ملزم ہیں مجرم نہیں ہے ٹھیک آپ نے ملزموں کو اٹھا کے آپ ان کو رکھتے ہیں نیب کی کسٹڈی میں ان کے اوپر ظلم و جبر آپ روا رکھتے ہیں اور وہاں سے آپ ان سے مطلب چیزیں گلوانے کی کوشش کرتے ہیں دنیا کی کسی بھی عدالتی سسٹم کے اندر یہ نہیں ہوتا وہاں پہ پروف کی کٹھے کیا جاتے ہیں اور وہ لے جا کے کوٹس میں اس کے بعد ٹرائل چلا کے پنشمنٹ دی جاتی ہے سزا دی جاتی ہے یہاں معاملہ الٹ ہے یہاں انصاف کا کیا دورہ میں آ رہا ہے وہ جس جو شہید ذلفقار علی بٹو کو پھانسی کی سزا دیتے ہیں اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ہم نے بندوق کی نوک پہ فیصلہ لکھا تو میں سمجھتا ہوں ایک 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 لیڈر کو آپ جب موت کی سزا دیتے ہیں جس نے دنیا کو مسلم اممہ کو کٹھا کیا جس نے اس ملک کی بقا کی بنیاد آئین کی صورت میں رکھی جس نے اس ملک کی میں جو نظریاتی سردوں کی حفاظت کے لیے ایٹم بم کی بنیاد رکھی جس نے قادیانیوں جیسے فتنے کو جو ہے نا وہ ختم کیا اور ملک کو ایک بہتر ڈریکشن کی طرف جمہوری امونگوں کے مطابق آگے لے کے چلنے کی بات کی تو آپ اس کو عدالتی قتل کر دیتے ہیں اور وہ جو قاتل ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی یہ کتنی کتنی عجیب بات ہے آپ مطلبہ بنزیر بٹو کو عوام کی آواز بلند کرنے کی سزا بھی چورائے میں لیاقت باغ میں دے دیتے ہیں اور قاتل کبھی نہیں ملتے ٹھیک ہے اور جنرل مشرف کے اوپر ایک خودکوش عملہ ہوتا ہے آپ قاتل فر فر پگڑے جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملک کے اندر ظاہر ہے اور عوام کے اندر یہ آگئی ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کی بات لوگوں کی بات یہ ساری چیزیں آپ کو ہوتل میں بھی ڈسکس ملتی ہیں یہ بس ٹاپ پہ ملتی ہیں یہ مارکیٹ میں ملتی ہیں یہ چوکوں چورائے ہمیں عوامی راج کی بات ضرور ہو رہی ہے اور یہ ضرور ہوگا اور یہ سارے تمام اوچھے اتھکنڈے سیاست میں انتقام کہ یہ خان صاحب کو اس سے دور رہنا چاہیے جب مقافات عمل شروع ہوتا ہے تو خان صاحب کو اپنے مستقبل یوں ہی دیکھیں آج کی جو روا رکھتے ہیں یہی اپنا مستقبل دیکھیں یہ روزے روشن کی طرح یہاں یہ تاریخ کا حصہ ہے